موسیقی ساموید کے رشی کہتے ہیں آدھی ہنسو یتھا گڑم وشوسیا ویوشن متم اتیونا گو بھی رجیتی ساموید کی سرچہ کے رشی ہیں آتریہ کام کرود لوب سے جو اوپر اٹھ گئی ہیں ایسے رشی ستو گوڑ رجو گوڑ تھمو گوڑ سے پرے ہو کے جو گوڑا تیت پرماتما کے اس پرش میں پہنچ گئی ہیں ایسے رشی دیوتا سوم ایشور کے امرت گون کا ورنن امرت روت کا ورنن چھنڈ گایتری تین پنگتیوں میں جو رجائیں گئی جاتی ہیں ان کو گایتری کہا جاتا ہے سور سڑچ پرثم سا پرثم سور سا 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 آ آ آ آ آ آ بہر وی شراغ بہر وی دھڑا لیسا گار ساری سا دھڑا لیسا پادمپا پادرمپا گاری نای آدی اوم آدی ہنسو یکا گڑم مجھو سیاوی و شنمت مجھو اتیو لگو بھی راجت مجھو مجھو کہیں سے کہیں تک بھی اڑتا رہے مجھو 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 وہ تو تیری حد میں رہتا آدھی پرش سن سارے کی آنکھوں سے آدھی پرش سن سارے کی آنکھوں سے تو صدا چھپا رہتا آدھی پرش سن سارے کی آنکھوں سے تو صدا چھپا رہتا آدھی پرش سن سارا کی آنکھوں سے آدھی پرش سن سارے کی آنکھوں سے تو صدا چھپا رہتا آدھی پرش سن سارے کی آنکھوں سے تو زدہ چھپا رہتا موسیقی موسیقی آدھی پرش سن سار کی آنکھوں سے آدھی پرش سن سار کی آنکھوں سے تو صدا چھپا رہتا آدھی پرش سن سار کی آنکھوں سے تو صدا چھپا رہتا موسیقی موسیقی سان ویدگ سان ویدگری شکری آدم آدم تری تسیا یوشنو حرم ہنوانتیا تربیہ اندو مندر آیا پیتا یہ یعنی جب یہ جیو آتما موسیقی دوشوں سے رہت ہو جاتا ہے مل موسیقی موسیقی یاتری یاتری بن جاتا ہے اور جب تک سنسار کی ورطیوں میں موسیقی ویچاروں میں بہتا رہتا ہے تب تک یہ ہے مل جنم جنمانتروں کی کرم دوش کپڑا جیسے میلا ہو جاتا ہے ایسے ہی ہمارا من بھی ملین ہو جاتا ہے جیسے درپن پر دھول جم جاتی ہے ایسے ہی ہمارے شردہ روپی درپن پر بھی دھول جم جاتی ہے اور ملین ہوا چتھ ایسا شیشہ جس پر دھول جمیں ہے اپنا مکھ بھی اس میں دھندلا دکھائی پڑتا ہے وکشیپ چت کی چنچلتا جانتے ہیں یہ گیان ہے پر اس گیان پر آرود نہیں ہے اس گیان کو جیون میں دھارن نہیں کرتے جانتے ہیں یہ اگیان ہے یہ ہمارے جیون کی ہانی کرنے والا ہے جانامی دھرمم ناچہ پرورٹی دریودر نے کہا مجھے معلوم ہے دھرمہ کیا ہے پر اس مارگ میں میری پرورٹی نہیں ہے مجھ سے چلا نہیں جاتا میں چل نہیں سکتا اس کو مان نہیں سکتا جانامی ادھرمم میں جانتا ہوں ادھرمہ کیا ہے پاپ کیا ہے پر ناچہ پرورٹی اس سے میرا چھٹکارہ نہیں اس کو میں چھوڑ نہیں سکتا میرا اہمکار میری دربتی میرا پاپ چندن اتنا مجھے پاپ کیا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چلنا پاپ کی راستے پر ہے یہ آتما کے دو شک ہوتے ہیں جو بہت جنوانتروں سے کتنے ہی پچھلے جنوانتروں سے یہ باتیں ہمارے ساتھ چلتی چلی آتے ہیں مل وکشیپ چت کی چنچلتا پانی ہل رہا ہے ندی کا پانی اور اس پانی پر چندرمہ کا پرتبین بچھایا پڑ رہا ہے اور وہ بچھایا بھی ہل رہا ہے تو دیکھنے والا کہے گا چاند تو ہل رہا ہے پانی میں ہم چاند کو کیوں دیکھتے ہیں اوپر دیکھو آکاش میں دیکھو چاند ہلتا نہیں بچے گھنی مائی کھاتے ہیں چکر کٹتے ہیں ایک ہی جگہ پر چکر کٹ کٹ کے گھنی مائی بولتے تھے بچپر میں ہم اس کو چکر کٹتے ہیں کٹتے ہیں کٹتے ہیں کٹتے ہیں کھا رہے کھا رہے کھا رہے کھا رہے یہ لڑکڑا ہے نرطیا کرنے والے بھی ایسے ناچنے والے اپنی جگہ کھڑے کھڑے ایسے گھوم رہے گھوم رہے گھومے رہا گئے سر میں چکر آگیا گر پڑے ایسا لگتا ہے جیسے پورا مکان ادھر سے ادھر ایسے گھوم رہے ہیں مکان نہیں گھوم رہا ہے سر گھوم رہا ہے اس کو کہتے ہیں میں وکشیپ چنچلتا آتما کا جیو آتما کا دوش مل وکشیپ اور آورن کسی چیز پر پردہ ڈال دیا کوئی پندت کسی میلے میں جا رہے تھے پوجہ کا سامان ساتھ میں تھا پوجہ رہی تھے پیٹ میں درد ہوا بہت جور سے کہاں جائیں کدھر کو جائیں تھوڑا سا اندھیرہ سا تھا ایک طرف کو بیٹھ گئے وہیں گڑھا کھودا اسی میں مل مل تر تیاغ دیا پھر اس کو ریت سے ڈھک دیا ہاتھ میں پوجہ کی سامانگری تھی اب اس کا کیا کریں اس ریت کے ڈھیر پہ انہوں نے وہ پوجہ کی سامانگری پھول ناریل پرشاد رکھ دیا اس دشا میں دوسرے لوگ آئے ارے واہ یہاں تو پوجہ ہو رہی ہے انہوں نے بھی اپنے پوجہ دیپک اور جلا لیے کچھ سادھو آئے چینٹے گاڑ کے بیٹھ گئے بھائی واہ یہاں تو پوجہ ہو رہی ہے ان پر چڑھاوے چڑھنے لگے اب بہت بھیڑ ڈھکڑ ہو گیا کوئی گھٹنا ہو گئی پولیس والے آئے بھائی یہاں کون سا دیوتا ہے کیا ہو رہا ہے کس کی فوجہ ہو رہی کل تک تو ہم نے دیکھا نہیں تھا یہ دیوتا آج ہمیں کیا پتہ ان سے پوچھو یہ جو مہاتمہ بیٹھے ہیں وہ بولے ہمیں بھی پتہ نہ ہے ہم تو صبح سے ہی بیٹھیں ارے کچھ ببال تو ہوگا اس میں دیکھو تو صحیح کون سے دیوتا کی مورٹی ہے اتنے پھول اتنے پھل چڑھ رہے ہیں اس کو ہٹا کے تو دیکھو مورت کس کی ہے اس کے نیچے اب ہٹایا ہے ہٹایا تو دیکھا کون سے دیوتا ہے ملموتر نام کے دیوتا ہے پردہ آورن ایسے ہی ہماری بدھی پر آورن پڑ جاتا ہے پھلا پیر جی پہ چادر چڑھائی وہاں سے لڑکا مل گیا پیدا ہو گیا بچہ پیدا ہو گیا ہو میں نہ تھے اب تک اور کچھ دن بعد میں مر گیا جب پیدا ہوا تو کہیں گے پیر نے لڑکا دے دیا اور مر گیا تو ہے بھگوان تے نے میرا لڑکا مار دیا بھگوان تیر کمان لے بیٹھا مارنے کے لئے بدھی پردہ آورن یہ جیو آتما کے دو شش ہیں منوشے کی بدھی ویسی ہی ہو جاتے ہیں اس کے سوچنے کا ڈھنگ ویسا ہی ہو جاتا ہے جب جیو دوش رہی تو ہو جاتا ہے مل وکشیپ آورن سادنا تپشچریہ کرتے کرتے جب نرملتا پوترتا آنی پرارمب ہو جاتے ہیں تب یہ برم مارک کا ایشور کے مارک کا پتھک یاتری بن جاتا ہے پھر ہانی ہو یا لاب جے ہو یا پراجے جیون رہے یا نشٹ ہو جائے ویاپار میں گھاٹا ہو جائے چاہے لاب ہو پھر اس کی بدھی وچلت نہیں ہوتے لو بھگوان نے ناس کر دیا اب شنی دیوتا کو مناویں گے چل کے بھی بیڑا پار کریں گے ایسا نہیں ہے دیوی بڑی نہ دیوتا نہ پیغمبر پیر سب سے اونچہ تک تیرا افتو ہی اولا خیر سبھی دیوگن ہمارے پتا ہیں پتاؤں کے سمان ہیں پترگن ہیں ان کا ہمیں ستکار آدھر کرنا چاہیے کن تو کسی کا جنم مرن بگاڑ ان کے ہاتھ میں پرماتما نے نہیں دے رکھا ایشور میں جب ہماری بدھی ایک آگر ہو جاتی ہے چندرما جیسے انترکش میں چمکتا ہے ویسے ہی یہ جیو آتما اپنے بھیتر آتما کے درپڑ میں اس پرمبرم کو دیکھ لیتا ہے موسیقا موسیقا موسیقا